السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھکو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو اٹریس دعی اللہ کے رات دید دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی ابعدہ اما بعد دعی کی مصروفیت دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ساتھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آٹھوں پہر لگا ہوا ہوتا ہے اسے اپنا گھر اپنا خاندان اپنا محلہ اپنی مسجدوار جماعت اپنے شہر کے تقاضے اپنے ملک کے تقاضے اور عالمی مرکز نظام الدین سے دیئے گئے تقاضے پھر اپنے انفرادی عامال روزانہ کا اپنی مسجد والا مشورہ روزانہ کی مسجد اور گھر کی تعلیم روزانہ کے ڈھائے گھنٹے سے لے کر آنٹھ گھنٹے ہفتے وار دو گشتیں رات کی شب بیداری صبح اور شام کی تسبیحات ایک جز تلاوت قرآن مجید مہانہ سہروزہ کم از کم آٹھ دس گھنٹے روزانہ تجارت نوکری مزدوری کے لیے اب اس بیچارے کے پاس اور وقت ہی کہاں کہ وہ درسی کتابوں کا مطالعہ کرے اسے تو نین بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تبلیغ اور دعوت کے کام کرنے والوں میں نوے فیصدی طبقہ سیدھا سادھا ہوتا ہے لطیفہ چند سال پہلے کی بات ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ لندن تشریف لائے تھے اور شب جمعہ میں لندن مرکز تشریف لائے ساتھیوں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ آج کا شب جمعہ کا بیان فرما لے مفتی صاحب میمبر پر تشریف فرما ہوئے اور میں حضرت مفتی صاحب کے قدموں کے پاس ہی قریب بیٹھا تھا مفتی صاحب نے جھک کر کچھ فرمانا چاہا تو میں اپنا کان نزدیک لے گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیان سے قبل آپ لوگوں کے پاس کرتے کلام پاک کا رواج نہیں ہیں تو میں نے حضرت مفتی صاحب یہ تو دس صورتوں والا مجمعہ ہے کاری کہاں سے لاؤں یہ سن کر مفتی صاحب ہس پڑے اور بڑے دیر تک ہسے جب کھانے پر بیٹھے تو مفتی صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا جو تم نے ممبر کے پاس کہا تھا پھر سے کہو میں نے پھر سے دھورایا مفتی صاحب نے فرمایا کیا ہی سچی بات کہی آپ نے اب اس مجمعے سے توقع رکھنا کہ یہ بڑے حضرات کی کتابیں پڑھے اور سمجھے یہ کیسے ممکن ہیں ان سیدھے سادھے بندوں کا عقیدہ اور نماز اور زندگی درست ہو جائے تو یہ ان کی کرامت سے کم نہیں البتہ ایک بات قابل رشک ہے کہ یہ گمار طبقہ بغیر علم اور معرفت کے سو فیصدی قرآن اور حدیث کے سمندر میں فکر اور عمل کی خلابازیاں دکھاتے پھرتے ہیں اس لئے کہ فکر انبیاء ان کا حال ہے لطیفہ قرآن انبیاء کا حال ہے معرفت کا سمندر ہے اور اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں یعنی قرآن عموم کے لئے قول ہے اور خواص کے لئے دعیانِ الاللہ کے لئے حال ہے قصصِ انبیاء میں غور و خوص فرمائے تو سب کا تعلق دعوتِ الاللہی سے مربوط ملے گا اور مزید پر لطف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر دعی کی رخوالی کرتے ہوئے ملیں گے اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُوا وَأَرَا پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں عوام تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اس سے میں واقف ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں چاہے تمہارے مدد مقابل حکومت والے ہوں یا فرعون جیسا ظالم بادشاہ مال اور دولت والے ہوں یا وبائیں اور کرونا وائرس یا بھوک اور افلاس کا خوف لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَ اتنے بڑے اللہ کیا تیرے لئے کافی نہیں ہے یقیناً کافی ہے زندگی تو اللہ کے قرب ہی کا نام ہے زندگی تو اسی کو کہتے ہیں جو بسر تیرے ساتھ ہوتی ہے یعنی بنا دعوتی محنت کے تعلق معلہ نہیں اور بنا تعلق معلہ کے بسر کی ہوئی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بے ہوشیوں میں بھی ہوشیاریاں ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے ایک ساتھی جو بلکل عامی آدمی تھے لندن مرکز میں دعوتی بات بیان کرنے کھڑے ہوئے مرکز رائیونڈ کے بزرگ حاجی مسیح الزمہ صاحب رحمت اللہ بھی اس مجمع میں تشریف فرماتے مجھے اپنے نزدیک بلا کر بٹھایا اور فرمایا حدیث کی مہارت رکھتے ہو تو اس شخص کے بیان میں کتنی حدیثیں بیان ہوں گی مجھے بیان کے آخر میں بتلانا میں تسبیح پر گننے لگا چالیس منٹ کے گفتگو میں اس شخص نے ترسٹھ حدیثیں جس کا مفہوم جس کا مفہوم کہتے کہتے بیان کر ڈالی اور اسے خبر بھی نہیں کہ اس نے اتنی حدیثیں بیان کر دی فائدہ دعوتی کام کی یہ کھلی کرامت ہے کہ یہ بیچار علم سے دور تو ہیں پڑھنا نہیں جانتے لیکن جو کچھ جانتے ہیں اس پر چلنا جانتے ہیں سن اسی میں مظفر نگر یوپی کا اجتماع تھا اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک رکشے کا سفر تھا بزرگوں نے ایک رکشے میں مجھے اور شیخ الحدیث حضرت مرانینس صاحب سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کو بٹھا دیا اب سبی حضرت شیخ الحدیث یونس صاحب کی طبعی نفاست کو جانتے ہیں رکشہ چلنے لگا گرد و گبار اڑنے لگی حضرت سفید کپڑوں میں ملبوس گرد و گبار کی وجہ سے رومال سے چہرہ ڈھنک لیا اور میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا حضرت شیخ نے کہا مولوی جی تمہیں گرد و گبار سے تکلیف نہیں ہوتی میں نے عزقی حضرت آپ احباب ہی تو پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی خاک اور جہنم کی آگ بندے کے جسم پر جمع نہیں ہوں گی حضرت شیخ یونس صاحب اس حدیث کو سن کر جھوم اٹھے اور کیفیت تاری ہو گئی فرمایا بھائی سچ تو یہ ہے کہ پڑھتے ہم ہیں اور چلتے تم ہو اللہ تعالی حضرت شیخ یونس صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں کہ ساری زندگی خدمت حدیث اور دعوتی کام کی سرپرستی میں صرف کر دیں مدارس کے طلبہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا کے دینی مدارس بن پڑے ہیں درس نظامی پڑھایا ہے نہیں جا رہا ہے طلبہ کی تعلیم کا سوچیں ہر معلومیں ایک عالم بھی ہو تو پانچ چھے طلبہ کو لے کر بیٹھے اور ان کو پڑھائیں ایک ہزار علماء ہو تو چھ ہزار طلبہ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اس طرح سے طلبہ کا نقصان کم ہوگا مستقبل میں نا جانے کب مدارس کھلیں اب اسی لوگ ڈاؤن کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی جس طرح مسجدوار جماعت ہیں اسی طرح مسجدوار مدرسے کی داغبیل ڈالنی ہوگی دعای دعوتی احباب اس بارے میں سوچیں مشورہ کریں تاکہ جس طرح دعوتی کام اب فکروں سے چل پڑا ہے اسی طرح مدارس کا نظام بھی بحال ہو جائے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کے علم صاحب سے استفادہ حاصل کریں اور ان کی خدمات بجا لائیں یہ وقت عیسار اور قربانی کا ہے فکروں کو بڑھانے کا ہے اور تبلیغ والوں کے لئے آزمائش کا وقت ہے ہم ایک فکر اور ایک آواز رکھتے ہوں اور اپنے اپنے ملک کے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر خلوص دل کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی آسانیہ فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین